پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی ائر سپیس کو پانچ اگست دوہزار انیس کے بھارتی یک طرفہ فیصلے کے بعد بند کر دیا تھا یاد رہے کہ بھارت نے پانچ اگست دوہزار انیس کو آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کرتے ہوئے مقبولہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا اور اسے ریاست بھارت میں شامل کرنے کے لیے کاروائیوں کا آغاز کر دیا تھا جس پر پاکستان کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا پاکستان نے تمام عالمی پلیٹفارم پر بھارت کی اس دہشتگردی کے خلاف آواز اٹھائی اور احتجاجل پاکستان نے جہاں بھارت کے ساتھ تجارت بن کر دی پاکستان نے اپنے ہائی کمیشنر کو بھارت سے واپس بھلا لیا اور بھارتی ہائی کمیشنر کو واپس بھیجوا دیا گیا وہیں پاکستان کی جانب سے بھارت کے لیے پاکستان کی ائر سپیس کو بند کر دیا گیا جس پر بھارت جانب سے خوب وویلہ کیا گیا تھا بھارت پاکستان کی ائر سپیس کو استعمال کرتا تھا اور اس کے ایوز پاکستان کو رقم ادا کرتا تھا لیکن پاکستان کے جانب سے کشمیر کے معاملے کو اولین ترجیح دیتے ہوئے ائر سپیس کو بند کر دیا گیا جس کے باعث بھارت کو افغانستان کے راستے سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا یاد رہے کہ اس معاملے کے بعد جب نریندر مودی نے امریکہ اور آئسلینڈ کا دورہ کیا تو اس وقت پاکستان نے نریندر مودی کو اپنی ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی جس کے باعث نریندر مودی کو افغانستان کی ائر سپیس استعمال کرنی پڑی لیکن اب افغانستان کے حالات اور افغان حکومت سے ڈرتے ہوئے نریندر مودی نے ایک بار پھر پاکستان سے یہ درخواست کی کہ وہ امریکہ جانے کے لیے پاکستان کی ائر سپیس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس پر پاکستان کی جانب سے انتہائی اہم جواب دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے نریندر مودی کو اپنی ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے بھارتی میڈیا کی جانب سے اس حوالے سے پاکستان کا شکریہ دا کیا جارہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو اپنی ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی ہے ورنہ بھارتی وزیراعظم کو امریکہ جانے کے لیے ایک بار پھر افغانستان کی ائر سپیس سے گزرنا پڑتا اور وہاں پر نریندر موڈی کے لیے کئی طرح کے خضرات موجود تھے کیونکہ افغانستان میں جو نئی حکومت قائم ہوئی ہے نریندر موڈی اس کے سخت خلاف ہیں اور مسلسل امرات اسلامی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا بھارت کی جانب سے کیا جارہا ہے پاکستان کی ائر سپیس کو استعمال کرنے کے لیے بزابطہ طور پر بھارتی وزیراعظم آفیس کی جانب سے پاکستان سے درخواست کی گئی کہ نریندر موڈی امریکہ جانے کے لیے پاکستان کی ائر سپیس استعمال کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد پاکستانی حکام کی جانب سے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو اپنی ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی گئی اور نریندر موڈی اس ائر سپیس کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ روانہ ہوئے